بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسوڈرٹس کیسے ہم ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ قائد آزم کے چودہ نکات اور یہ وہ لیکچر ہے کہ جب ہم چھٹی جماعت میں آتے ہیں تو چھٹی جماعت سے لے کر آگے آن ورڈ جہاں تک ہم پڑھتے ہیں بی اے تک یہ ٹاپک ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتا ہے اور اکثر ہم لوگ بات کسی نہ کسی طریقے سے اس کو جنہوں رٹا وغیرہ لگا کر دیکھ تو لیتے ہیں لیکن پتر یہ ہوتا کہ چودہ نکات تھے کیا ان کا مقصد کیا تھا اور کیا یہ آج کل کے دور میں میں اس میں سے کچھ چیز نظر آتی ہے یا نہیں اور میں نے تو ایسے بھی پیپر چیک کی ہے کہ جہاں پر اوپر یہ لکھا ہوا تھا قائد آزم کے چودہ نکات نیجے تھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تیرہ اور یہ چودہ نکات ہو گئے ہمارے ایسے بھی کئی شہزادے میں نے دیکھے جنہوں نے اس رقائد آزم کے چودہ نکات لکھے چودہ نکتے لگا کر جناب وہ چودہ نکات اس کے لکھے گئے آخر ان چودہ نکات میں اس کے تھوڑا سر پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں ان کی ضرورت کیوں پیش آئی اس سے ہمیں سمجھ آئے گا کہ اس میں در حقیقت کیا بات کہی گئی ہوگی انیس سو سولہ لکھنو پیکٹ ہوتا ہے نائنٹین سکسٹین قائد آزم کے جن کو امبیسیڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا جاتا ہے وہ انیس سو سولہ میں ایک لکھنو پیکٹ ان کی مدد سے ہوتا ہے کہ جس میں مسلم اور ہندو پہلی بار اس پوائنٹ پر راضی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ مل کر کیا کریں گے انگریز کے خلاف جدوجہد کریں گے اور اس جدوجہد میں جو مین چیز تھی جو مسلمانوں کو چاہیے تھی وہ جدا گانا انتخابات چاہیے تھے وہ نمائندگی چاہیے تھی وہ ریپریزنٹیشن چاہیے تھی کہ جب بھی ایسی کوئی گورنمنٹ بنے گی اس میں اب یہاں تک مسلمان الگ ہونے کا نہیں سوچ رہے ہم یہاں پر کیا ہو رہے ہیں متحد ہو رہے ہیں اکٹھا ہونا کے سوچ رہے ہیں ابھی تک ہم نے الگ وطن کا نعرہ نہیں لگایا اس کا ارادہ بھی ہم نے نہیں بنایا جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد انیس سو انیس میں گورنمنٹ ٹاپ انڈیا ایکٹ آتا ہے ساتھ ہی جو آپ کے میں بتایا تھا کہ جلیہ والا باق کا واقعہ ہوتا ہے معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو انیس سو اٹھائیس میں ایک نہر ریپورٹ آ جاتی ہے اور نہر ریپورٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پندک جواہ لال نہرو ہے وہ در حقیقت وہ جو لخنو پیکٹ میں کیے گیا معاہدہ اس سے مکر جاتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ جناب یہ ہم مسلمانوں کے جو داگانہ انتخابات اور مائندگی ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے بدلے میں قائد عظم کیا دیتے ہیں چودہ نقاط کہ بھئی اگر ان چودہ نقاط پر آپ لوگوں نے آنا ہے تو ہم مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ مل کر کام کریں گے برطانیہ کو یہاں سے بھگانے کے لیے اگر آپ لوگ ان باتوں کے لیے کیا ہے ان پوائنٹس کے لیے کیا ہے تیار ہے تب اور اگر آپ ان پوائنٹس کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملات خراب ہوتے چلے گئے فرس سیکنڈ تھرلڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس بھی ہوئی کوئی نتیجہ نہیں نکلا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے بعد الیکشنز تو ہوئے حکومتیں بنی لیکن دو سال چلی اور آخر کار انیس سو چالیس میں مسلمانوں نے کیا کیا تیس مارچ انیس سو چالیس کو اپنے لیے ایک الگ وطن یہاں سے پہلے ملک وطن کے لیے نہیں کام کر رہے تھے ہم صرف انگریز کو یہاں سے بھیجنے کے لیے بات کر رہے تھے انیس سو چالیس میں ہم نے کیا کیا اپنے لیے ایک جو الگ وطن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش ہے ان کا آغاز کیا اور پھر اللہ کی قرم سے صرف سات سال کے کم عرصہ کے اندر ہم یہ ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تو چودہ نکات در حقیقت وہ ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر تھا وہ ایک طریقہ کار تھا کہ اس طریقہ کار کے مطابق اگر گورنمنٹ ہو تو مسلمان اس گورنمنٹ میں شامل ہونے کے لیے یہ جو ایک کوشش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس لیے قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی کا سفیر کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی کوشش ہے تھی کہ ہندو اور مسلم آپس میں مل کر یہاں پہ رہے جو پہلا پوائٹ ہے the form of future constitution should be federal پہلا پوائٹ کیا تھا کہ ہمارا جو constitution ہوگا future constitution ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا فیڈرل اب جس نے کل کا لیکچر سنے وہاں بھی میں نے یہ چیز کلیر کی پاکستان آج بھی کیا ہے فیڈریشن ہے فیڈریشن میں کیا ہوتا ہے کہ ایک central government ہوتی ہے اور باقی اس کے نیچے کیا ہوتے ہیں صوبے صوبے خود مختار ہوتے ہیں ہر صوبہ اپنا قانون اپنے لیے صرف اپنے صوبے کی حد تک خود بناتا ہے اپنے معاملات اپنے انتظام کو وہ خود چلاتا ہے صوبے کی حد تک اور پھر ایک central government ہوتی ہے اسے پاکستان کی government ہے تو یہاں پہ قائد اعظم کا یہ تھا کہ جو future constitution of india ہوگا وہ بھی federal ہوگا unlike برطانیہ کے جہاں پہ کونسے سسٹم ہے یونیٹری تو ہم اس کے ساتھ unit نہیں ایک federal state بنائیں گے کہ جس کے provinces ہوں گے autonomous bodies کی صورت میں اور ایک central government اس کے ساتھ ہوگی اور uniform mayor of autonomy should be granted to all provinces uniform autonomy جو main چیز انہوں نے مانگی ایک تو ہوتی autonomy اور کیا مانگا uniform autonomy for all provinces مطلب کیا اس کا مطلب یہ کہ تمام جو صوبے ہوں گے یکسا خود مختاری یہ نہیں کہ ایک صوبے کو اختیارات دیئے زیادہ اور دوسرے صوبے کو اختیارات دیئے کم ایسا نہیں تو صوبہ چاہے چھوٹا ہوگا کیونکہ ایک simple سی بات میں آپ کو بتا دوں کہ federation ہوتا ہی کیا ہے combination of different provinces different state ہوتا ہے اور federation میں مسائل ہی کم آتے ہیں کہ جب کوئی صوبہ اس احساس کمتری میں چلا جائے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اب ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہیں نا یہاں پہ جو زانہ مسئلہ مسائل یہ ہم فیس کر رہے ہیں کیوں فیس کر رہے ہیں کیونکہ provincial autonomy تو ہے لیکن وہ کیا نہیں ہے uniform uniform کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک جیسی ایک جیسی صوبائی خودمختاری ہونی چاہیے ہر صوبہ چاہے وہ مسلم صوبہ ہے چاہے وہ ہندو اکثریت کا صوبہ ہے اس میں خودمختاری کیا ہونی چاہیے ایک جیسی کس نے مانگا یہ قائد اعظم نے چودہ انہوں کا آت کے اندر تیسرا all legislature in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or even equality ایک چھوڑے سب میں آپ کو بتا دوں جو online کے مارے لوگ ہیں کہ جو points وغیرہ یہ ایک میری کتاب اس کا حالے سے لکھی ہوئی ہے پاکستان studies کے تو یہ میں اسی میں سے بتا رہا اس کو میں نے کوشش تو کیا تھا کہ simple کر کے جو ہمارے beginner students ان کے لئے اس چیز کو تو اس میں کیا چیز ہے کہ all legislature in the country جو بھی آپ کا legislature ہوگا legislature کا مطلب کیا ہوتا ہے قانون ساز ادارہ وہ minorities کو کیا کرے گا representation دے گا اور کئی پر minorities کو minorities کو minorities کے ساتھ بدلنے کی کوشش نہیں کی چاہے گی اب کشمیر کیا تھا کشمیر مسلم اکثریت کا صوبہ تھا نا جب ہم یہ جو ابھی لاسٹ قانون بنا جس کے اوپر وہاں پر لاک ڈاؤن لگا اور بہت شور شراب وہ کیا تھا کہ وہاں پر انڈین جو لوگ ہیں ان کو property purchase کرنے کی جازت دی گئی تو اس سے کیا ہوگا جب وہ لوگ property purchase کریں گے تو وہ majority میں آ جائیں گے اور ان کی جو مسلمانوں کی majority automatically کیا ہو جائے گی یہاں سے ختم ہو جائے گی تو اس لیے اس پہ احتجاج ہوا تو minorities ان کو representation دی جائے گی جیسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے دس سیٹے ریزر رکھی ہوئی ہے پاکستان میں نون مسلم کے لیے اس پر صرف نون مسلم ہی آسکتا کوئی اور بندہ نہیں آسکتا تو minorities کی جو representation ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا چوتھا representation آپ کمیونیل گروپ تو جو elections ہوں گے اس میں کمیونیل گروپ جو جو کمیونیٹیز انڈیا میں آباد ہیں تمام کمیونیٹیز کو کیا کیا جائے گا نمائندگی دی جائے گی اب ہمارے ہاں یہی لڑائی چل رہی ہے نا پتھان کمیونیٹی کہتی ہے ہمارے حق مارے جا رہے ہیں بلوش کمیونیٹی کہتی ہے کہ ہمارا حق مارا جا رہا ہے تو اگر ہر کمیونیٹی کو representation دی جائے گی تو ایسا مسئلہ کبھی بھی نہیں آئے گا تو representation of the communal groups shall continue to be by separate electorate provided that it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate in favor of joint electorate تو communal اور next جو چیز اس میں مانگی وہ کیا تھا separate electorate وہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ separate electorate کیا ہوتا ہے جدا گانا انتخابات تو جدا گانا انتخابات ہوں گے جناب مسلم سیٹو پر مسلمانوں کے درمیان election اور نون مسلم جو ہوں گے وہاں پہ ان کے درمیان election اس کے بعد ہمارا فیفت پوائنٹ اس میں آ جاتا ہے کہ central legislature مسلم جو representation ہے وہ ون تھرڈ ہوگی ون تھرڈ مسلم ریپریزنٹیشن ان سنٹرل لیجسلیچر بطلب جو انڈیا کی حکومت ہوگی وہ کونسی ہوگی وفاقی وفاقی حکومت میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہوتی ہے وہاں پر ایک central government ہوتی ہے اور باقی کونسی government ہوتی ہے provincial government ہوتی ہے تو جو central government ہوگی اس میں مسلمانوں کے کتنی نمائندگی ہوگی ایک تہائی مطلب ایک تہائی کا کیا ہوتا ہے ایک تہائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کل سو بندے ہیں تو تیتیس مسلمان اس میں ہوں گے اور پھر جو اس میں اگلا ایک main point تھا وہ کیا تھا وہ میں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں اس میں آگے آ جائے گا کہ اینی تیریٹوریل ری دیسٹریبیوشن that might be anytime بھی نیسیسری shall not be in way of affect the مسلم مجھولیٹی in the پنجاب بنگال and the NWFP چھٹا پویٹ کیا دیا کہ بھی کوئی بھی ایسی دیسٹریبیوشن کوئی دیسٹریبیوشن تیریٹوریل دیسٹریبیوشن کیا مطلب ہے جناب تیریٹوریل دیسٹریبیوشن کوئی بھی ایسی تیریٹوریل دیسٹریبیوشن نہیں کی جائے گی کہ جس سے مسلمان اکثریت اقلیت میں بدل جائے ہم اس کو اپنے اس علاقے کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں یہ پنجاب میں ایک مسئلہ چل رہا ہے سرائکستان سرائکستان کی پٹی میں کون سے علاقے آتے ہیں بہاولپور ملتان ان کے لیے جو ابھی نیا صوبہ بنانے کا بھی سوچا جا رہا ہے بلکہ آلموسٹ وہ بن چکے اس کو ٹرائل بیسز پہ جنوبی پنجاب کے ایک سیکریٹریٹ وغیرہ کھولا گئے اب اس ایریے میں کن کی ہے زیادہ اکثریت سرائکی تو اگر پنجاب کو ایسے تقسیم کیا جاتا کہ ملتان دوسرے پنجاب کو دے دیا جائے تو پھر سرائکی لوگ تو زیادہ ملتان میں رہتے ہیں تو ان کی اکثریت کدھر چلی جائے گی اس طرف چلی جائے گی یہاں پہ پھر مکس لوگ رہ جائے گی مسئلہ آ جائے گا تو اکثر جیسے بھی ہمارا بلوچستان ہے ہمارے علاقے الگ ہیں نا جب آپ کراچی کی طرف جاتے ہیں تو زیادہ کون سا بیلٹ ہمارا بلوچ بیلٹ ہے خوزدار بغیرہ سارے کون ہیں بلوچ لوگ ہیں اگر ہم چلے جاتے ہیں زوب کی طرف تو یہاں پر کون سا بیلٹ ہے ہمارا پختون بیلٹ یہاں پر سارے ہمارے پختون ہیں تو اس لیے اگر اس کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا جائے کہ اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے تو قائد اعظم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ کوئی بھی ایسی دسٹریبیوشن ٹیریٹوریل نہیں ہوگی کہ جہاں پر کیا ہو کہ اس میں کوئی بھی جو مسلم میجورٹی ہے وہ کس میں بدل جائے وہ میجورٹی سے کس میں آ جائے میلیورٹی میں آ جائے تو کوئی بھی ایسی تبدیلی نہیں کی جا سکتی نیکسٹ فل ریلیجن لیبرٹی مذہبی ازادی ہر بندہ ازاد ہو اپنے مذہب کے مطابق اپنے عبادات کرنے کے لیے کسی پر کوئی سختی کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس کا ساتھوہ پوائنٹ پھر اس کے بعد آٹھوہ نکتہ کیا تھا ان کا کہ نوبل آر ریزولوشن آر اینی پارٹ دیروف شیل بی پاس آر اینی لیجسلیچر آر اینی ایڈر الیکٹڈ بارڈی اف تری فورت آف دا ممیمبر آر اینی کمیونٹی ان دیٹ پرٹوگلر بارڈی اپوز سچ ابل ریزولوشن آر پارٹ دیروف آر اون دا گراؤنڈ دیٹوڈ انجر تو کمیونٹی اب یہ بہت اہم پوائنٹ اب غور سے دیکھو ہم نے فرض کیا کہ ٹوٹل اسمبلی کی تعداد کتنی ہے سو اور ہم نے کتنی ڈیمانڈ کی تھی مسلمانوں نے وہاں پر ون تھرڈ کہ ہمیں کتنے چاہیے جناب تیتیس سیٹ باقی ستاسٹ کدھر سلی جائیں گی باقی مذہب کو لوگوں کے پاس یہاں پر اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی قانون اگر پاس کرنا ہے تو قانون تو یا تو سمپل میجورٹی سے پاس ہوتا ہے اکاون بندوں سے یا ٹو تھرڈ سے بھی پاس ہو تو ستاسٹ بندوں سے تو اگر یہ سارے لوگ مل جائے تو پھر بھی کیا کر سکتے تھے کوئی بھی قانون تو پاس کر سکتے تھے اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا اس چیز کو سٹاپ کرنے کے لیے نوبل ریزولیشن ایک اصول ڈالا گیا کون سا اصول ڈالا گیا جناب اس چیز کو روکنے کے لیے یہاں پر ایک اصول ڈالا گیا کہ نو بل آر ریزولیشن کوئی بھی بل یہ ریزولیشن will be past کب پاس نہیں ہوگا کہ جب تک ایک جو particular community ہے اگر اس کا three fourth اس کا انکار کر دے تو وہ بل پاس نہیں ہوگا مطلب ہر بل کے پاس ہونے میں مسلمان اگر three fourth ہے 32 33 for example اور اس میں سے اگر 24 مسلمان کسی بل کے خلاف کھڑے ہو جائے تو بل پاس نہیں ہو سکتا کیوں تاکہ منورٹیز کے حقوق وہاں پر کیا ہو سکے تحفظ ہو سکے تو یہ نہیں کہ جناب کوئی بھی قانون کوئی پاس کر لے تو ہر قانون کے پاس ہونے میں مسلمانوں کے vote کو کیا رکھا گیا لازم رکھا گیا کہ ان کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد سندھ شوڈ بی سپریٹڈ فروم بمبی پہلے سندھ اور بمبی کیا تھا ایک جیسے سندھ کو کیا کیا جائے شوڈ بی سپریٹڈ فروم بمبی پریزیڈنسی سندھ اور بمبی کو الگ کیا شایے اور دسوہ پوائٹ ریفارم شوڈ بی انٹرڈیوز نڈیوی ایف پی بلوچستان آف دا سیم فوٹنگ ایز ان ادر پروبنسز اچھے یہاں پر ایک کوئسشن چھوٹا سا ہے نڈیوی ایف پی اور بلوچستان کی بات آگئے اور کس سال کی ہم بات کر رہے ہیں ہم سال چودہ نقات کب آئے تھے نائنٹین ٹونٹی کل بھی مجھے کسی نے پوچھا کہ سر آپ نے ذکر کیا تھا انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں کس چیز کا بلوچستان کے بننے کا جبکہ اگر ہم بلوچستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بلوچستان کب بنا انیس سو ستر ہمیں جو پہلے چیف منیسٹر بلوچستان کے نظر آتے ہیں کب ہے وہ انیس سو ستر پہلا گورنر کب ہے انیس سو ستر تو سر آپ نے انیس سو پینتیس میں کیسے بلوچستان کا ذکر کر دیا یا ابھی ہم نے اس سے بھی پیچھے چلے گئے کدھر چلے گئے انیس سو انتیس کس کا ذکر کر رہے پھر دوبارہ بلوچستان اور کیا ذکر کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان میں بھی کیا ہے ریفارمز کیا چیزیں انفیکٹ کل میں نے اب کو پڑھایا تھا کہ انیس سو پینتیس کے ایکٹ کے ذریعے سے پانچ چھوٹے صوبے کریئٹ کیے گئے تھے تو بلوچستان ایک چیف کمیشنر پروونس کے طور پر کریئٹ انیس سو پینتیس میں ہو گیا تھا اس سے پہلے بھی یہ علاقہ بلوچستان کے نام سے ہی جانا جاتا بٹ اس کو جو ایکچول پروونس سٹیٹس ملا تھا چیف کمیشنر پروونس کب ملا تھا انیس سو پینتیس پھر کیا ہوا پاکستان بننے کے بعد ون یونٹ بن گیا تو یہ چاروں صوبے اس میں کیا ہو گئے زم تو باقی صوبے بھی اس کے اندر ہی آگئے پھر جب یہ انیس سو ستر میں ون یونٹ ڈیزول ہوا تو اس وقت پھر بلوچستان کو چیف کمیشنر بنایا گیا تو اگر پوچھا جائے کہ بلوچستان پروونس کریئیٹ کب ہوا تھا تو انیس سو پینتیس ہے لیکن فل فلیج پروونس کب بنا تھا تو انیس سو ستر کیونکہ اس سے پہلی اس کا گورنر نہیں لگایا جاتا یہ تو ایک دیویجن کی طرح اس کے جو واقعات تھے معاملات ان کو دیکھا جاتا تھا اس سے ہائر لیول پر اس کے معاملات نہیں دیکھے جاتے تھے پھر اس کے بعد پرویجن شید بی میٹ ان دی کونسٹیٹوشن گیونگ مسلم ان ایڈی کوئی شیئر 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 آنگ آدھر جو سرکاری ملازمت ہے اس میں مسلمان اور ہندو ان کو نمائندگی جیسے بھی آپ دیکھ لیں اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کیلئے کیا کرتے ہے کچھ ہمارے جو سائیڈ ایریاز ہیں کہ جی اس علاقے سے اتنے بندے آئیں گے ہی آئیں گے اگر ان کا نمبر کم ہے تب بھی وہ آ جائے گے تا کہ ان کو سرویس میں کیا مل سکے نمائندگی اگر اوپن میرٹ آ جاتا ہے ہم لوگ فال ہی نہ کر سکے لیکن ہمیں یہ کوٹہ سسٹم کو چھوڑنا پڑے گا ہمیں سرکار سے چیز کلیم کرنا چاہیے ہمیں کلیم کرنا آپ ریایت دے کر ہمارا حق غزب نہ کریں اس کے بعد تو مسلم کلچر ایڈوکیشن اور مسلم لینگویج جو عرب ہے اس کے لیے کیا کیا جائے گا سرکار اس کے لیے اس کو تحفظ فرہم کرے جیسے بھی موجود ہے جناب ہمارا جو کلچرل ہریٹیج اس کو کیا کیا جائے گا سیو کرنے کا سرکار کے زمینداری ہے کتنا شیئر آف مسلم کہاں پر کابینٹ کابینٹ کیا ہوتا جناب وزرہ یہ بھی کتنا ہونا چاہیے ون تھرڈ ہونا چاہیے ون تھرڈ جیسے بھی کابینہ ہے ہماری تو کابینہ جب بنے گی تو کابینہ میں کتنے ہونے چاہیے کمز مسلمان ایک تہائی مسلمان کابینہ میں بھی ہونا چاہیے مطلب صرف اسمبلی میں ریپریزنٹیشن نہیں دینی اسمبلی کا کام ہے لیجسلیشن انتظامیہ کس کے کام ہے کیمنٹ کا تو کیمنٹ میں مسلمانوں کام کام کیا دینی ہے دی پریزنٹیشن دور چینج شیل بی مرد کونٹوشن بی دی سنٹر لیگسل چینج اکس وید کنس آب دا ستیت کونٹوشن دا ان فیدیشن لڑ چینج کونٹوشن 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 دا کونٹوشن کونٹوشن آف ستیٹس یہ جناب چودہ نکات اصل فوکس کیا ہے چودہ نکات کا مین فوکس ہے مسلمانوں کی نمائندگی وہ سنٹرل لیجسلیچر میں بھی ہونی چاہیے وہ کیبنٹ میں بھی ہونی چاہیے اور وہ سرکاری ملازمت میں بھی ہونی چاہیے تین پوائٹ تو یہ ہے مسلمانوں کی نمائندگی کہا کہا پر لیجسلیچر کے اندر کیبنٹ کے اندر اور کہا پر ملازمت کے اندر پھر کیا ہے کہ کوئی بھی جو قانون پاس ہوگا وہ ان کی موجودگی کے بغیر پاس نہیں ہوگا کوئی تیریٹوریل لیمٹ ان کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں ہوگی کانسٹیٹیشن ان لوگوں کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں ہوگا مسلمانوں کا ثقافتی مذہبی جو ایک ورثہ ہے اس کو کیا کیا جائے گا پروٹیکٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ اور کیا جناب ہم نے پڑھا کہ فیڈریشن بنائی جائے گی جس میں تمام صوبوں کو برابری کی بنیاد پر خود مختاری دی جائے گی کم یا زیادہ نہیں اور ہر صوبہ اگر قانون تبدیل ہوگا تو صرف سنٹر لیجس لیچر نہیں پروونسز کی مرضی کے ساتھ اور جو لیجس لیچر اس میں منیارٹیز کو رپریزنٹیشن دی جائے گی اور سیپریٹ انتخابات مسلمانوں کی سیٹوں پر مسلمانوں کے انتخابات غیر مسلم کی سیٹ پر غیر مسلم کا انتخاب اس کے بعد ون تھرڈ مسلم رپریزنٹیشن کہاں پر ہونی چاہیے سنٹر لیجس لیچر میں کوئی بھی تیریٹوریل دیسٹریبیشن ایسی نہیں کی جائے گی جس سے مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا جائے اور مذہبی آزادی ہوگی کیا ہوگا جناب مکمل مذہبی آزادی نو بل آر ریزولیشن کوئی بھی بلی آر ریزولیشن پاس نہیں ہوگا اگر کوئی پرٹیکل کمیونٹی کا تین بٹا چار حصہ اس کا کیا کر دے انکار کر دے سندھ کو بمبے سے الگ کیا جائے اینڈ وی ایف پی اور گلوچی سار میں ریفارمز لائی جائے سرویسز میں حصہ مسلم کلچرل کیمنٹ میں حصہ اور کوئی بھی تبدیلی صبحوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی یہ وہ چودہ نکات ہے جناب جن کے بارے میں ہم شروع سے پڑھتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہے کیا زیادہ سمپل ذہن میں رکھنے کے لئے زیادہ فوکس کس پہ ہے مسلم نمائندگی کے اوپر اقلیتوں کی نمائندگی کے اوپر ان کے حقوق کے اوپر کسی اقلیت کو اکثریت اور اکثریت کو اقلیت کے ساتھ بدلنے کے اوپر اور مسلم کلچر کے اوپر مذہبی آزادی کے اوپر یہ مین جناب قائد عظم کے چودہ نکات ہیں